دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں complete method آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ permanently اپنے facebook account کو delete کر سکتے ہیں اپنے facebook account کو delete کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جب اپنا account open کریں گے تو آپ کے پاس یہ interface ہوگا اب اس میں آپ اپنے right hand side پہ دیکھیں گے تو تین dots آپ کو نظر آئیں گے آپ نے ان تین dots پہ چلے جانا ہے اس پہ click کریں گے اب مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گے آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے نیچے scroll down کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ end پہ آپ کو settings کا option نظر آئے گا آپ نے settings کے option پہ click کر دینا ہے اب اس میں آپ نے first option personal and account information پہ چلے جانا ہے اب اس میں آپ نے first option personal and account information پہ click کر دینا ہے اب ہمارے پاس مزید options آگئے ہیں اب اس میں آپ نے last option account ownership and control اس پہ click کر دینا ہے اب ہمارے پاس مزید دو option آگئے ہیں تو آپ نے last option آخری option deactivation and dilatation پہ click کر دینا ہے اب deactivate account اگر آپ نے اپنا ایکاؤنٹ deactivate کرنا ہے تو یہ option by default selected ہوتا ہے تو آپ اس کے ذریعے سے continue to account deactivation پہ جا کے ایکاؤنٹ کو deactivate کر سکتے ہیں مگر آپ نے اگر اپنا ایکاؤنٹ permanently delete کرنا ہے تو آپ کو delete account کا option select کرنا ہوگا اب آپ کا option delete account والا select ہو گیا ہے تو آپ نے اب continue to account dilatation پہ click کر دینا ہے اب آپ کو facebook مختلف چیزیں بتائے گا کہ آپ اپنا ایکاؤنٹ کیوں delete کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی problem ہے تو وہ ہم solve کریں گے تو اس میں مختلف چیزیں ہوں گی اگر آپ read کرنا چاہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں otherwise continue to account dilatation option پہ آپ click کر دیں اب آپ یہ دیکھیں اوپر آپ کو نظر آئے گا permanently delete account اب ہم آگئے ہیں اس last option پہ جس پہ ہمارا account permanently delete ہوگا اب آپ کو کچھ چیزیں اپنے mind میں ذہن نشین کرنی ہوں گی کہ آپ کا account جب permanently delete ہوگا تو اس پہ موجود تمام تر pages بھی delete ہو جائیں گے تمام تر apps بھی delete ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے account میں جو بھی photos, videos, each and everything جو بھی چیز ہوگی وہ permanently delete ہو جائے گی یہی چیزیں آپ کو اس last option میں آپ کو facebook بتا رہا ہے تو اب end پہ ہم نے delete account پہ click کر دینا ہے میں نے اپنا account delete نہیں کرنا ہے اس لئے میں delete کے option پہ click نہیں کر رہا لیکن آپ نے اگر اپنا account permanently delete کرنا ہے تو اس delete account والے option پہ آپ click کر دیں گے تو آپ کا account permanently delete ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور subscribe کریں موسیقی 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 موسیقی